ہلو دیر ویلکم بیک ٹو فوک اینڈ فیم اور آج کی جو ریسپی ہے بہت کمال کی سمپل سی ریسپی ہے لیکن ضرورت سے زیادہ ٹیسٹی ہے تو آج بنائیں گے مکھنی چکن ہنڈی تو ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے چکن کبھی بھی ڈرم سٹک پکائیں تو یہاں ایک ربر بینڈ ہوتا ہے وہ کار دیں ایکچولی ربر بینڈ ٹینڈن ہوتا ہے جو مسل کو ہڈی سے جوڑتا ہے اور ڈرم سٹک گرم ہونے پہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور میٹ کو ٹائٹ اور ٹف کر دیتا ہے اور پھر ڈرم سٹک پکنے کے بعد ڈی شیپ ہو جاتی ہے آج کی ریسپی ہے مکھنی چکن تو لیں گے سب سے پہلے مکھن 2 ٹیبل سپون اور اس کو ہلکا سا گرم کرنے پر اس میں ایٹ کر لوں گی کوکنگ آئل تاکہ جو مکھن ہے وہ جلے نہیں اب آرہی ہے مکھن کو فلیور دینے کی آپ فلیور دینے کے لیے لونگ اور تیز پتہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر چھوٹی الائچی اور تیز پتے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی استعمال کریں ایک سپائس استعمال کریں گے تیز پتے کے ساتھ تاکہ گرم مسالوں کی دکان نہیں ڈال لیں الائچی جیسے ہی ہلکی سی کریکل ہوگی تو میں اس میں ایٹ کر لوں گی انین پیسٹ ایکچولی انینز کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیاس کو زیادہ کلر نہیں دینا جیسے ہی ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو اس میں میں ایٹ کر لوں گی چکن چکن کو پیاس کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے تاکہ چکن کے جوسز ریلیس ہوں گے پیاس میں چکن کا فلیور جائے گا چکن میں پیاس کا فلیور جائے گا اور دونوں میں مکھن کا فلیور جائے گا اور پھر جو کمبینیشن ہوگا وہ ٹیسٹ کو کمپلیٹلی انہینس کر دے گا اور ساتھی اس میں ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون ادرکو لسن کا پیسٹ اور اس کو بھی چکن کے ساتھ اچھی طرح سے پھون لیں گے چکن بیسیکلی ہلکا سا وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور چکن کا جو پانی ہے وہ سوکنے دینا ہے پیاز اور ادرک لسن میں چکن کا پانی ایبزورب ہونا چاہیے ساتھی اس میں ایٹ کر لیں گے مسالے میں نے لیا ہے زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر کالی مرچ کا پاوڈر آپ کالی مرچ کے پاوڈر کو سکپ کر کے وائٹ پیپر پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں نے اس میں لیا ہے حسبی ضرورت نمک اور کٹی ہوئی لال مرچیں ان سب چیزوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن کو بھونتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس پہ رنگ نہیں آنا چاہیے کسی بھی چیز کو رنگ نہیں پکڑنے دینا ایک دم ڈرٹی وائٹ کلر آنا چاہیے چکن کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب چکن کو مزید فلیور فل کرنے کے لیے میں نے اس میں ایٹ کیا ہے دہی دہی کو ایٹ کر لینے سے پہلے اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لینا چاہیے چکن کو مکھن میں دہی مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد جب لگے کہ آئل باہر نکل آیا ہے تو اس میں میں ایٹ کر لوں گی آدھا کپ کے قریب پانی کیونکہ چکن کے جو پیسز ہیں وہ تھوڑے سائز میں بڑے ہیں اسی لیے اس میں پانی لگائیں گے اور تھوڑی دیر دم میں پکنے کے لیے رکھ دیں گے مین ویل چکن کو ٹیسٹ فل اور کلر فل کرنے کے لیے ویجیٹیبلز کو پریپیئر کر لیتے ہیں میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ٹماٹر، شملہ میرچ اور ادھرک کا یہاں ایک بات بتا دوں کہ ٹماٹر کا جو یوز کریں گے وہ تھوڑے سخت ہونے چاہیے ٹماٹر کو سیٹس نکال کر شملہ میرچ اور ٹماٹر سیم سائز میں کٹ کریں گے ٹماٹر، شملہ میرچ اور ادھرک کو مکھن میں دو سے تین سیکنڈ کے لیے سوٹے کر لیں گے ساتھی اس میں میں ایٹ کر لوں گی سب سمیرچ جو سب سمیرچ کا یوز کر رہی ہوں وہ بہت تیکھی ہیں اگر آپ کے پاس تیکھی نہیں ہے تو آپ بیچ میں سے کٹ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز پریپیئر ہو چکی ہیں اور چکن جو ہے وہ بھی آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب میں ایڈ میں اس میں ایٹ کروں گی ٹری ٹو فور ٹیبل سپون فریش کریم اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو آپ جو گھر میں ایویلیبل بلائی ہوتی ہے اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھی اس میں میں ایٹ کروں گی میتھی کریم کو ایٹ کر لینے کے بعد بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر چکن کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے لیے مزید پکا لیں گے چکن مکھنی ہانڈی کا سلکی اور شائنی ٹیکسٹر آ گیا ہے اس کو مزید کلر فل اور فلیور فل کرنے کے لیے اس میں پریپیر ویڈیز کو ایٹ کریں گے اور مزید ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکا لیں گے اور باتوں ہی باتوں میں چکن مکھنی ہانڈی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب کر لیتے ہیں پلیٹنگ اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہے تو پلیز میک شوریو لائک سبسکرائب اور شیئر مائی ویڈیوز تھینک یو اور اللہ حافظ موسیقی